چونکہ ان کا ذکر صلی اللہ تھا اہلِ کتاب کا درمیان میں یہ بات آئی تو وَإِذْ أَفَدُ اللَّهُمْ اِثَاقَ الَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابِ اور جب اللہ نے اہد لیا اہلِ کتاب سے اوتُ الْكِتَابِ جن کو کتاب دی گی کیا ہے لیا لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ کہ تم اس کو لوگوں کے لیے کھول کے بیان کرو وَلَا تَكْتُمُونَهُ اُس کو مت شپاؤ سمجھ رہے ہیں جیسے میں نے بھی بات بتائی اقل میں نہیں آتی چینہ تو ہمارا بہت مخلص دوست ہے جاپان تو ہمارا بہت مخلص دوست ہے اِن میں آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے نظر بھی آ رہا ہے ہمیں بھی نظر آ رہا ہے ہمیں بھی کوئی ازباب نظر نہیں ہے چینہ ہمارے کیوں خلافوں کو چینہ امریکہ اس کا دشمن ہے ہمارا دوست ہے ہمارا دوست ہے ہمیں یہ بنا کے دے اکل ہمیں بھی نہیں آرہی ہے اکل میں ہمارے بھی نہیں آرہا یہ ہمارا دشمن کیسے ہو سکتا ہے لیکن اللہ نے کہا کھول کے بتانا کھول کے بتانا لَتُبَيِّنُ النَّخُولِ النَّاسِ لوگوں کے لئے کھول کے بتانا اور لام تاقیب بنن سکیلا کے ساتھ اولاد تک تم رو اس کو چھپانا نہیں اس لئے اب جب ہم یہ بتائیں گے تجھے اہل سلوت اور پڑے لکھے اور مالدار جن کے اکل چائنہ سے کونٹریکٹ ہے کروڑوں کا کاروبار ہے ان کو بات اچھی نہیں لگے گی بات بری لگے گی ان کو بات بری لگے گی تو ہمارے مدد سے کچھ اندھا کیسے دیں گے فَرَبَدُوْهُ وَرَا أَظُهُورِهِمْ بس انہوں نے ڈال دیا اس کو اپنی پشتوں کے پیچھے وَشْتَوْبِهِ سَمَنًا قَلِلَتْ تھوڑے پیسوں کے بس بیچ دیا فَبِئْسَمَا يَشْتَرُونَ بہت بری چیز ہے جس کا وہ مول لے رہے ہیں آئے آئے مارے استاذوں نے کہتے ہیں مول ویو قرآن سے دور نہ ہونا مول ویو قرآن سے دور نہ ہونا آئے آئے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوُمْ ارے ہر جز گمان نہ کریں یہ لوگ اللَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوُمْ جو یہ لوگ کرتے ہیں اس کے اوپر بہت خوش ہوتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ ہرگز مت یہ سوچنا اللَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوُمْ ہرگز یہ نہ سمجھنا کہ جو اپنے کیے پر بڑے خوش ہیں بِمَا أَتَوُمْ جو یہ کرتے ہیں یہ فرحون خوش ہیں اس پر یہ لوگ ٹھیک ہے وَيُحِبُّونَ اور اس بات کو پسند کرتے ہیں کہیں کہ احمدو کہ ان کی تعریف کی جائے بِمَا لَنْ مِرْفَلُ اس کام پر جو انہوں نے کیا ہی نہیں ٹھیک ہے وَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنْ مِّنَ الْعَذَابِ اور ہر گز مت سمجھنا اس بات کو کہ یہ بچہیں گے حق سے فَلَا هُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ ان کے لئے دردناکہ صاحب ہے ایک چھوٹا سا مسئلہ یہاں پر مردہ یمید صاحب ایک مطبعہ جلسے میں تشریف لائے تو ان کی ایک صاحب نے بہت تعریف کی بہت تعریف کی بہت تعریف کی بیس منٹ اس نے خطاب میں یہ جو لگاتے ہیں آپ نے تو سنے نہیں ہم نے سنے کافی اشاف ہیں کافی زمانہ ہو گئے نہیں سنے اس لئے ہمیں تو اس ٹی سیکٹری نا خاص طور پر بڑھائے جاتے ہیں وہ جناب اس میں اشعار پڑھتے ہیں یہی ہیں جن کے سونے کی فضیلت ہے عبادت پر کون سبان اللہ انہیں اتقا پر ناز کرتی ہے مسلمانی جو ساکت ہوں جو ساکت ہوں یہ جلوت میں تو خلوت کا مزا آئے جو آئیں اپنی جلوت میں تو ساکت ہو سکھندانی سبان اللہ دارے تکبیر تے اللہ اکبر رہیں دریا میں اور کپڑوں کو نہ لگے پانی مدہ نہیں کیا کیا ایسے ایسے وہ جناب اتنی تعریف ہیں اتنی تعریف ہیں تو مہدعی جو شبلہ تو انہیں ایک قصہ سنایا ہمیں تقریف شروع کرنے سے پہلے آپ کو ایک قصہ سنا تو انہیں ایک قصہ سنایا بڑا لمبا قصہ پھر فرمایا کہ فرمایا کہ اہل علم تو چلے گئے رونا شروع ہوگا اہل علم تو چلے گئے یہ جواب تمہارے سبان میری تعریف اللہ کی قسم میں ایسا نہیں ہوں اللہ کی قسم میں ایسا نہیں ہوں ہاں میری تعریف کرو جو میں نے کیا ہے وہ کرو جو میں ہوں ہی نہیں وہ تعریفیں کیوں کرتے ہو کہ جو میری جو میں نے کیا نا اس میں میری تعریف میری حسلہ افضائی وہ میرا حق ہے آپ کو ایک جائل کو میں بلا رہا ہوں ایک حقیف فقیر کو میں بلاؤں تو مجھے برا لگے گا اس لئے کہ میں جائل نہیں ہوں تو جو میں نے کیا ہے آپ موکھ ہو جو میں نے کیا اتنی لمبی لمبی تاریف کیا کیا مطلب ہے تمہارا مجھے ہسمان پر چڑھنا ہے میں تمہارے مدر سے کوئی چندہ کروں گا میں نہیں کروں گا تو یہ ان کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہیں احمدو کہ ان کی تاریف کی جائے اس کام پر جن کوئی نے کیا ہی نہیں ہے سمجھے میں نے دیکھا ہے اپنے بڑے آقابرین کو افو ایک بہت بڑے بزرگ یعنی کہ ہزاروں مفتیانی کرام ان کے پاؤں کی چاڑھتے ہیں سمجھ لیں محاورتاں گیروں یعنی کہ اپنے آپ کو ان کے پاؤں کی خاک سمجھتے ہیں میں نے ایک مسلم ان کو خط لکھا تو مجھے ان کا جواب ہے انہوں نے جواب دیا مسئلے کا آخر میں جو انہوں نے بات فرمائی ایسی بات فرمائی ایسی بات فرمائی فرمائی کہ آپ نے مجھ نابقار سے رجوع فرمایا ہے کاش کہ آپ کو کوئی پڑھا لکھا انسان مل جاتا جس سے آپ رجوع فرمائی الفاظ اوپر نیچے ہیں یعنی جو انہوں نے مفہوم بیان کی وہ انہوں نے پورے طریقے سے نہیں بتانا جاتا تو کاش کہ آپ کسی قابل انسان سے رجوع فرماتے تو آپ کی صحیح رہنمائی کرتا میں تو بلکل ہی نہ کارا ہوں نہ لائک ہوں کاش کہ اپنا دل دکھا سکتا تو یہ بات دل سے کہہ رہا ہوں یہ قیم کرے میں پالی میں ہوں دور میں میں کیا اتنے بڑا انسان اب آخر رکو ہے یہ آخر رکو کی ابتدائی آیات وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تحجد میں خاص طرح پر بڑا کرتے تھے اور یہ آخر رکو میں پوری صورت کا خلاصہ بیان فرمایا گیا ہے سب سے پہلے اللہ کی تعریف ہے اور اس میں اللہ رب العزت نے مانگنے کا طریقہ سے کہا اِنَّ فِي خَلْقِ سَمَاوَاتِ وَتَفَ پِشَقْ زمین آسمان کی تخلیق وَقْتِ اللَّهِ فِي اللَّيْلُ رات و دن کے اختلاف کے اندر لآیات نشانیاں ہیں لِعُلِ الْعَلْبَاب اقل والوں کے لئے اور اقل والے کون ہیں اقل والے وہ ہیں جنہوں نے پانی کا فارمولہ اشکو اجاز کیا سوریم کا فارمولہ اِنَّ سِيَلْ اجاز کیا اَلَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامُ وَقْعُودَ اقل مند وہ ہیں اور اللہ نے قرآن میں اس کو اُن بھی جگہ فرمایا کہ یہ جب قیمت کے دن اقل مند لوگ کہیں گے وہ یہ کہیں گے کہ ہمیں اقل ہی نہ آئی کہ ہم اپنے اللہ کو پیچان لیتے ہیں سوری ملک کے اندر ہیں اَلَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامُ وَقْعُودَ وہ لوگ جو کہ اقل مند وہ ہیں جو کہ یاد رکھتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ کو قیاماً کھڑے ہوئے قوداً بیٹھے ہوئے وَعَلَى جُنُوبِ مُورْدَ وہ اپنے پہلوں میں ہوتے ہیں لیٹے ہوتے ہیں وَعَلَى تَفَقْقَرُونَ اور فکر کرتے ہیں فِي خَلْقِ سَمَوَاتِ وَلَرَ زمین آسمان کی تخلیق کے اندر ٹھیک ہے فکر کرنے میں بہت سے چیزیں آگئے ہیں ٹھیک ہے فکر کرنے کے اندر میں اس کی تفصیل کی جو بتا چکا ہوں فکر کرنے کے اندر اجازات کرنا بھی آگیا تفکر جہاز اجازت یہ بھی تفکر کی وجہ سے ہوا ٹھیک ہے اور پچاسی چیزیں وَعَلَى مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلَا اور وہ کیا اٹھتے ہیں اے میرے پروردگار یہ ہم نکالیں گے معذوب کہ جب وہ تخلیق پر غور کرتے ہیں تو غور کرتے کرتے ہیں اچانک ان کا سینہ بھرتے ہیں رب بنایا ہمارے پروردگار مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلَا تو انہیں یہ سب ایسے ہی پیدا نہیں فرمایا فضول پیدا نہیں فرمایا سبحانک آپ پاک ہیں تفکر کرو گے تو اللہ کی خلقت میں تمہیں کوئی بھی چیز بیکار نظر نہیں آئی اقبال نے کیا کہا تھا کوئی برا نہیں قدرت کے کار خانے میں اللہ کے کار خانے میں کوئی برا نہیں ہمارے استادی میں مولا استاد ساد مولا استاد ساد مولا استاد ساد ایک شخص نے واقع عجیب سا ہے لیکن سمجھ لیں ہمیں ایک شخص پہلے بیت الخالات ایسے ہی نہیں ہوتے فلیش والی ہوتے تو اس نے دیکھا کہ بیٹھا ہوا ہے پکھانا کیا اس نے اور اس میں کیڑا نکلا اس کیڑے کی پیدائش کا کیا مقصد ہے ایسی بدتمیز سا انسان تھا چند ایک علماء سے بھی بات کر لی اس نے یہ مجھے بتاؤ ہمیں کیا مقصد ہے ہمیں کیا بتاؤ جب تمہیں نہیں پتا تو اس کا مطلب ہے تم میں ایسے کہہ سکتے ہو کیسے کہہ سکتے اللہ نے بیکارچیز بنائی ایسے اس کو پیٹھ کا مرض ہوا یہ جو پیسے دینے والے لوگ ہوتے ہیں تو پیسے دینے والے لوگوں کے دماغ میں جب غرور آ جاتا ہے تو تباہی بچا دیتے ہیں تو اس نے کئی لوگوں کو چھوک کر آیا کتابوں میں لکھا اس کو بیماری ہوگی پیٹھ کی اور اس نے جناب ساری دنیا کے حکماء اکٹھے کیے اطبعہ کو ڈیر سو ڈھائی سو اطبعہ اکٹھے کیے سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا مرض ہے کیا علاج کریں تو اطبعہ کا ایک ایک گروپ تھا جو انہوں نے کہا ہمارے پاس اس کا علاج ہے لیکن شرط ہے کہ آپ اس کا آپ وہ دوائی کھائیں اور اتنے دن تک کھائیں تو ٹھیک ہو جائیں گے شور گارنٹی ہم دیتے ہیں آپ ٹھیک ہو جائیں اور وہ کیا کہ آپ پندران لوگوں کو اس طرح کا کھانا کھلا ہے ان سے ان کے پیٹ میں کیلے پیدا ہوں گے اور جب پکا نہ کریں گے اس کیلے کو اٹھائیں اس کو مسل کے دوائی بنائی جائے گی وہ آپ کی خوراق ہوں گے اور اسی کو کھا کے ٹھیک ہو اللہ نے سمجھا دیئے کہ میں نے کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کیا تمہاری عقل نہیں جاتی تمہیں نہیں پتا تو ہم کیسے بتا سکتے ہیں ہماری عقل ہی نہیں چنہی چھتکیلی کیوں منایا مگرمہ چکیوں منایا جائیں تمہیں کیا پتا ہے ہماری عقل جس نے اس کو بنایا وہ جانتا ہے نا کیوں اس نے بنایا ہمارے کمرے کے اندر یہ بٹن لگاؤ اس طرح کے کوئی چیز کوئی چیز فضول نہیں ہوتی کوئی نہ کوئی اس کا کام نکل آتا ہے سبحانک فقین ربنا انک من تدخل لا رفقد اخضیت اور وہ یہ بھی دعا کرتے ہیں یہ دعایں اللہ میں سکھا رہے ہیں موسیقی موسیقی